السلام علیکم ناظرین میں ہوں مغیس علی ناظرین حالات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے ہیں اور اس وقت جو مسلم رگنون ہے وہ بڑے توفان کو لانے کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے بھی اپنا نقصان کیا اور اب بھی وہ نقصان کی جانے بھی جا رہے ہیں اس لیے پپلز پارٹی نے مریم نواز نواز شریف اور پوری مسلم رگنون کو ہی جھوٹا قرار دے دیا ہے وہ کس طرح سے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے نواز شریف کے اس بیان کی جس میں انہوں نے تین جنرلز کا بقاعدہ نام لیا ایک بار پھر اور انہیں دھمکی کیا دی یہ آپ خود سن لیں پھر میں آگے بات کرتا ہوں میں خدای لہجے میں دھمکیاں دینے والوں کو تنبی کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی مضموم حرکت کی تو اس کے ذمہ دار عمران خان کے علاوہ جنرل کمر جعوید باجوا جنرل فیض حمید اور جنرل عرفان ملک ہوں گے جو کچھ آپ نے کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں یہ سنگین جرم ہے جس کو آپ کو بہت جلد حساب دینا پڑے گا یہ نواز شریف کا نیا اور تازہ بیان ہے جس میں انہوں نے جنرل کمر جعوید باجوا صاحب جنرل فیض حمید صاحب اور ایک اور جنرلز ہیں ان کا نام لیا ہے جنرل عرفان ملک صاحب آپ کو ناظرین پتا ہوگا کہ اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون نے پرس کامنس کی ہے اس میں شہد خاکان عباسی احسن اقبال مریم مورنگ زیب اور ایک ان کے عبدالکریم صاحب کوئی ہیں جنہیں فون کالز آ رہی تھی اور پہلے مس کال آتی رہی ہیں اور اس کے بعد جب انہوں نے تیسری کال اٹھائی تو اس میں انہوں نے کہا گیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ مجھے جو کالز ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا ایجنسیز کی طرف سے آئی ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے چیئرمنٹ سینٹ کے انتخاب میں ووڈ جو دینا ہے وہ دینا ہے آپ نے صادق سنجرانی صاحب کو اب یہ بیسلس ایک قسم کے جو بیانات ہیں یا کوئی جن کا ایویڈنس نہیں ہے اور یہ ووڈ سیپ کالز پر آ کے پورے قوم کے سامنے انہوں نے ایک تو پاکستان کی ایجنسیز پر دوبارہ سے الزام لگایا اور اس الیکشن کو پھر سے متنازع بنانے کوشش کی یعنی کہ جب تک آپ کے کام ہوتے رہیں آپ جناب ایجنسیز کے گنگ آتے رہتے ہیں اور جب آپ کو پورے سسٹم سے ایک سائٹ پر کر دیا جائے تو پھر آپ تمکیوں پر آ جاتے ہیں اور الزام بار لگاتے ہیں جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا اور مریم نواز بھی ٹویٹس پر ٹویٹس کر رہی تھی اور یہ الزام لگا رہی تھی کہ اس میں ایجنسیز ملوث ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بھی دو تین ویڈیوز میں یہ آگا کیا تھا کہ مسلم لگنون نے یہ تیع کر لیا ہے کہ انہوں نے تمام الزامات جو ہیں وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسیز پر لگانے ہیں اب انہوں نے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں یہ تاثر دینے کوشش کی کہ جو ریاست ہے وہ اس میں مداخلت کر رہی ہے اور سادے سندانی کو جتوانے کے لیے اپنا انہوں نے جو ہے اثر اصول استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لیکن اس کے برعکس جو یوسف آگلانی صاحب ہیں ان سے جب پوچھا گیا بقاعدہ ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی موجود ہے اب میں ہر ویڈیو پیغام آپ تک تو نہ سنو ہوں لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ پاکستان کی اسٹابلشمنٹ اس وقت نیوٹرل ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ مسلم لیگ نون یہ بقادہ سوال کیا گیا کہ مسلم لیگ نون اور مریم نواز یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں وہ نے کہا ہے جی میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے اب آپ سوڑا سا ملاحظہ کریں اگر ریاست کا امیدوار ہے تو صرف مسلم لیگ نون کے ہی امیدواروں کو ہی کون دھمکیاں دے گا بہت سی اور جماعتیں ہیں چھوٹی جماعتیں بھی ہیں جن پہ زیادہ کام کیا جا سکتا ہے انہیں فون نہیں آرہے پیپلز پارٹی جو آپ کے سامنے ہیں ان کو فون نہیں آرہے صرف مسلم لیگ نون ہی واہ جماعت ہے جس کو فونز آرہے ہیں اور پھر وہ فونز کال لے کر آگئی ہے میدان میں اور بیسلس جب کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں ہے کچھ ایسا اس میں ایویڈنس نہیں ہے مصدقہ جس میں کہا گیا ہو کہ واقعی یہ ایجنسیز کی کول ہے اور ہمیں تو پتا ہے ایجنسیز کی جو بھی کہا لاتی ہیں ان کا تو نمبر بھی نہیں ہوتا بہرحال یہ انہوں نے جناب یہ الزامہ لگا دی ہیں اب کچھ ہمارے سورس بھی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون اس وقت سسٹم سے آؤٹ ہو چکی ہے جن کا نہ تو اب وہ چیئرمن سینٹ میں کوئی سٹیک ہے نہ ہی کوئی جب سینٹر منتخب ہو رہتے ہیں وہاں پہ کوئی سٹیک تھا وہ بالکل ایک کھڑے لین لگ گئی ہے اور نواز شریف نے بھی اسی لیے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں کہ ان کی آہ و بقا سنی جائے کیونکہ انہیں نہ تو کوئی سن رہا تھا نہ ہی انہیں کوئی گھاس ٹار رہا تھا بلکہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو زرداری ہیں وہ زرہ سلیشمنٹ کے قریب ہو گئے ہیں اور مسلم لیگ نون کو کوئی بھی اثار نظر نہیں آ رہے کہ ان کو تھوڑا سا رلیف مل سکے یا اس سسٹم میں جگہ مل سکے اب نواز شریف نے یہ دھمکیاں اور یہ پھر ایک بار کیوں لگائی ہیں اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک بار پھر نواز شریف ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ حالات کشیدہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو جلدی سے جلدی لپیٹ دیا جائے اور جو یہ سسٹم چل رہا ہے اس کو بچایا نہ جائے اور میں ہان صاحب کی حکومت کو گرا کر ایک سائٹ پر کر دیا جائے کیونکہ پیپلز پارٹی حکومت کا یوں سمجھ لیں کہ ایک طرح سے سہاتی دے رہی ہے ان کی بی ٹیم بنی ہوئی ہے اور یہ سب بھی پہلے کہتے تھے کہ جب بھی پی ٹیم پر اجلاس ہوتا تھا تو پیپلز پارٹی اسطیفوں کے معاملے سے انکار کرتے تھے اب بھی پیپلز پارٹی انکار کر رہی ہے اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے بیانے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اعلان لا تعلق ہو گئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے اسٹائلشمنٹ بھی ان کو پھر اس طرح سے ریایتیں دیتی ہے جیسے کہ یہ لیتے رہے ہیں اب آپ کے سامنے ہیں کہ یہ الزامات بھی لگاتے ہیں مریب نواز ٹویٹ بھی کرتی ہے یہ پریس کانفرز بھی کراتے ہیں جب وہاں سے دل نہ بھرے تو پھر یہ نواز شیف خود اپنی تقریر بھی کرتا ہے جس میں نام بقاعدہ تین جنرللز کے لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ اس میں ملویس ہیں اب بہت خبریں بہت ساری ہیں اس پر آگے ڈسکس کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ابھی مسلم لیگ نون کا تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہم نے سلٹا لیا اب جناب آ جاتے ہیں کہ جو آج شائعہ ہوا پیپرس پارٹی کا تو وہاں پر بہت سے لوگ موجود تھے ان کے اپنے سینیٹرز اور وہاں پر ہمارے دوست بھی موجود تھے جسدہ گلانی اپنے جیت کے لیے بڑے پرعظم تھے بڑے خوشباش تھے بڑے ہی پرجوش طریقے سے لوگوں سے مل رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جیت ہماری ہے اور ہمارے پاس گولڈنز نمبر ہیں یہ ان کا الفاظ تھے کہ ہمارے پاس گولڈنز نمبر ہیں اب مسلم لیگ نون پیپرس پارٹی سائیڈ پر تو پیٹی آئی آگئی پیٹی آئی نے جناب کیا کیا انہوں نے اپنا بھی آج جو ہے زورانے کا انعقاد کیا امران ہان صاحب وہاں پر موجود تھے اور بتایا جا رہا ہے کہ چوالیس سے چھالیس ممبران جو ہیں وہاں پر موجود تھے لیکن ایک دو ایک کی تو عدد کا معاملہ ہے اہم کیم کی جو رکن ہیں ایک دو جو ہیں وہ پہنچ نہیں پائے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم صبح پہنچ جائیں گے لیکن آج صبح پھر پنجاب ہاؤس میں ڈینر کا جو ہے وہ انتظام ہے دیکھیں کہ وہاں پر کتنی نمائندگی ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں پر دوبارہ سیمان خان صاحب نے کہا کہ آپ کو ووٹ جو دینے کا طریقہ سمجھا جائے گا اور پھر وہاں پر بھی تعداد گینی جائے گی لیکن کہا جا رہا ہے کہ سالس انجانی صاحب کے جتنے کی چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن ابھی تک معاملہ 50-50 ہے یوں سمجھ لیں کہ 49 اور 49 کا ہی معاملہ ہے کیا پتا میچ برابر ہو جائے اور پھر دوبارہ سے بولنگ ہو اور کیا پتا ایک ہی سانس میں ایک ہی چھٹکے میں سالس انجانی صاحب ووٹ لے کے نکل جائیں اور جیت جائیں عمران خان صاحب نے اب اگلے دو ماہ دو سے تین ماہ انہوں نے بہت اہم قرار دی ہیں اور ان کی جو ایک پارٹی کا جلاس تھا کور کمیٹی کا پاکستان طریقہ انصاف کی وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگلے تین ماہ بہت اہم ہے انہوں نے جماعت کو منظم کرنے کا اس کے بعد پھر عوامی رابطہ مہم بحال کرنے کا انہوں نے لوگوں کو کہا اپنے جو عراقین ہیں وہاں بھی جو بیٹھے تھے کور کمیٹی کے ممبران اور عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ آپ جتنا ہو سکے پارٹی کو منظم طریقے سے چلائیں اور منظم کریں بقاعدہ سے یہ عمران خان صاحب نے تین ماہ کا الٹی میٹم دیا ہے اور بڑے اہم ترین انہیں قرار دیا ہے اس کے علاوہ اب آجتے ہیں ایک اہم ترین خبر تھی جناب اس پہ بڑا ہی میرا دل تھا کہ اس میں میں بات کروں کہ چیز رسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں انہوں نے ریمارکس دیئے حفیظ شیخ کے حوالے سے اور آج انہوں نے بڑا ہی سخت دن گزارا اور ایک کیس کے دوران جس میں جو ہے وزراد ممینا خان صاحب امام نے خصوصی کے بارے میں کیس تھا تو انہوں نے وہ کیس کی جب سماعت کی تو وہاں پر ریمارکس دیئے کہ اخلاقی طور پر حفیظ شیخ صاحب کو اب جو ہے مصطفی خوضہ نجائی تھا جمہوری ملکوں میں ایسے ہوتا ہے لیکن یہ آپ دیکھیں کہ یہ ججز ہیں یہ چیز رسل لاہور آئی کورٹ کی تصفیریں بھی وائرل ہوئی ہیں کہ کچھ دن پہلے جو ہیں یسول داگلانی صاحب اور بلال بھٹو صاحب ایک شادی تھی چیز رسل لاہور آئی کورٹ کے ہاں تو وہاں پہ موجود تھے وہاں پہ بیٹے تھے اب حفیظ شیخ کو ڈیمج کرنے کے لیے اب عدالتیں رہ گئی ہیں اتنے تو سیاسی مخالفین بات نہیں کرتے جتنے کہ عدالتوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی ہے اور بڑا ہی افسوسناک یہ عمر تھا کہ جب ایک عدالتیں ایک سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہی ہوتی ہیں اور انہیں کہہ رہی ہوتی ہیں آپ اخلاق کی طور پر جو ہے وہ عوضہ چھوڑ دیں اب ہر جیت دیکھیں یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے اگر عمران خان صاحب بائیس سال تک یا پہلے جو ہے وہ دوہزہ تیرہ سے یا دوہزہ گیرہ سے پہلے الیکشن ہارتے رہے ہیں تو کیا وہ ان کی پارٹی ہارتی رہے تو وہ اپنے جماعت بند کر کے گھر بیٹھ جاتے کیا الیکشن میں شکست نہیں ہوتی جیت ہار جیت جو ہے وہ اس کا حصہ ہوتا ہے اب گلانی صاحب جو ہیں وہ نا اہل ہوئے تھے کیا وہ دوبارہ اہل تھے اس الیکشن کو لڑنے کے لیکن آپ نے وہاں پہ بات نہیں کی کتنے چوڑ ڈاکوں ہیں جو مجرم ہیں سزا یافتہ ہیں ان کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں کہا کہ جناب آپ کو اخلاقی طور پر آپ تو مصطفی ہو جانا چاہیے اب مریم نواز کی بات کر لیں مریم نواز کے بارے میں کیا چیزے سے لہورائی کورڈ نے کبھی کوئی بات کی ہے کہ جناب مریم صاحبہ آپ تو جو ہے وہ سزا یافتہ ہیں آپ تو نااہل ہیں آپ سیاست کیوں کر رہی ہیں آپ کو اخلاقی طور پر تو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی نواز شریف کو دیکھ لیں وہ جو یہ بیان دے رہا ہے اس سے کہا جاتا ہوں کہ تم تو بھگوڑے ہو تم تو پاکستان کے عدالتوں کے مجرم ہو تم میں تو عدالتیں بلا رہی ہیں تم تو عدلیہ کے مجرم ہو تم عدلیہ تم میں بلا رہی ہے تم یہ سیاست کر رہے ہو تم یہاں پر ان کو تقریروں کی زیادہ دے دی جاتی ہے تو یہ تھوڑا سا معاملہ ہے کہ اب عدالتیں بھی عمیران خان صاحب کے پیچھے پڑ گئی ہیں ایک تو صحافیوں نے محاذ کھولا ہوا ہے دوسرے طرح اب عدالتوں نے بھی عمیران خان صاحب کے خلاف محاذ کھول دیا ہے اور حالات کشیدہ سے کشیدہ ہوتے جارہے ہیں مشکل عمیران خان صاحب کے لیے بڑھتی اس لیے جاری ہے کہ ایک طرف انتظامی طور پر عمیران خان صاحب کو جو چیلنجز ہیں اس کے بنیاد پر عمیران خان صاحب پر تابر توڑ ہم لے کے جارے ہیں تاکہ عمیران خان صاحب کو ڈیمیج کیا جائے لیکن اس چیلنجز سینٹ کے لیکشن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ قانون سازی بھی بنے گی اور مزید معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے عمیران خان صاحب بھی آج زورانے میں بڑے خوش تھے اور انہیں نے سب کی تعریف کی انہیں کہا کہ آپ کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ اتادی ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ اتاد بنا کے رکھا ہوا ہے آپ کی جتنے بھی مسئلے ہیں وہ ہم حل کرنے کوشش کریں گے لیکن ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم ریگ نون اس پورے سسٹم سے آؤٹ ہوتی دکھا رہی ہے فیپس پارٹی کے لیے سپیس بنتی ہوئی بن رہی ہے اور بنتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہے اپنا بہت صلی اللہ حافظ پاکستان زندہ بار